اور ایک اور بات کر جاؤں درود عقیدوں کو صحت دیتا ہے آج تہتر بہتر فرقیں ہیں نا تو سمجھ نہیں آتی جائیں کدھر آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہر بندے کی زبان پر قرآن ہو ہر بندے کی زبان پر حدیث ہو اور ہر بند اپنی جانب کھینچ رہا ہو تو مجھے بتائے کیسے پہچانا جائے گا کہ ان میں اچھائی پر کون ہے اور برائی پر کون ہے عام آدمی تو نہیں پہچان سکتا سب ایک نے علم کلام تو نہیں پڑا ہوا ہوتا اگر بولنے والا بڑا چمکدار لہجے میں بولتا ہو اس کی گفتگو میں جو ہے وہ لف و نشر ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ موہ بھی لے اس لیے بندہ کیسے پہچان کر پائے کہ حق پہ کون ہے اور بات پہ کون ہے یہ بات حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھی کہ حضرت جب قصرت سے فرقیں بن جائیں گے تو حق کو کیسے پچانے تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل الحق ہوں گے بڑا سیانہ تھا شخص پوچھنے والا اس نے کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سننی کی پہچان کیا ہوگی تو سنو میرے امام نے کیا کہا میں ترجمہ نہیں کروں گا آپ علماء کو سن سن کے عربی کے اتنے تو مہر ہوئی گئے ہیں حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل السنہ قصرت السلاة علا رسول اللہ یہ حق کی علامت ہے